یہ ہمارے پاس دو فائز ہیں ٹھیک ہے یہ ہے 1000 پکسل ہے اور یہ 100 پکسل ہے جب 100 والی کو ہم زوم کرتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا زوم کیا تو اس کے یہ جو پکسل ہیں شو ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے برقص اگر ہم 1000 والی کو زوم کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم زوم کرتے جا رہے ہیں تو کافی دیر بعد اس کے شو ہوئے ہیں تو یہ جو ہے میں نے اس کا سائز 4x4 لیا ہوا ہے ٹھیک ہے 4 انچز یہ 1,2,3 اور 4 بن رہے ہیں ٹھیک ہے 4 انچز بنا ہوئے یہ سائز تو ہماری جو پکچر ہوتی ہے جو ریزولیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈی پی آئی ہوتی ہے یا پی پی آئی ہوتی ہے پی پی آئی مین کے پکسل پر انچ مین کے پر انچ میں کتنے پکسل ہیں یا ڈی پی آئی سے مراد پر انچ میں کتنے ڈاٹس ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کی ریزولیشن رکھی ہے 1,000 تو یہ جو باکس ہے 1,1 انچ کا ٹھیک ہے تو اس میں کتنے پکسل ہوں گے یہاں پہ اس میں 1,000 پکسل ہوں گے 1,000 ڈاٹس اس میں ہوں گے یہ جو ڈاٹس ہے نا یہ 1,000 ہے اس کے بروٹس اگر یہ ونہ ہنڈڈ والی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے تو اس میں کتنے ہوں گے ونہ ہنڈڈ اس میں ہوں گے ڈاٹس ہوں گے 100 ایک باکس میں اس میں بھی اس میں بھیर ہنڈڈ ہوں گے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پکسل پر انچ ٹھیک ہے جو بکسل پر انچ ہوتی ہے جو ریزولیشن ورک کرتی ہے وہ پکسل بیس ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کلر کی انفارمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیفرنٹ کلر ہے یہاں سے وائٹ ہے آپ کی سٹور ہوتی ہے پکسل کے اندر ٹھیک ہے وائٹ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہر باکس کے اندر دیفرنٹ کلر ہے جب اس کو ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں تو یہ ایک پکچر بن گئی ہے ٹھیک ہے تو ہر کلر میں دیفرنٹ انفارمیشن سٹور ہو رہی ہے پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں اس میں شو کیا کہ یہ ٹین ڈی پی آئی ہے تو یہ دیکھیں اس کا ریزیلٹ دیکھیں یہ سائیڈوں سے بلار ہو رہی ہے پھر یہ سیمٹی ٹو ڈی پی آئی ہے تو یہ تھوڑی سی کلین ہے یہ زیادہ نیٹ ہے 300 وائدی اسی طرح یہ نائنٹی سکس ہے تو اس کا کم ہے اور یہ زیادہ نیٹ ہے پھر آتنا ہمارے پاس فارمولا ہے یہ والا ویٹ ملٹیپلائی ہائٹ ملٹیپلائی تھری تو اس سے ہم اس سائز پتا چل جاتا ہے کتنا ہے وہ ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس اس کا سائز چیک کرتے ہیں کہ ایمیج کے سائز یہ آ رہے 468.8 کے ٹھیک ہے تو یہ کس بیس پہ آ رہے ہیں پکسل کی کس بیس پہ تو اس کے لیے ہم کلکلیٹر لیتے ہیں تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے 400 ملٹیپلائی 400 پھر ملٹیپلائی تھری سے ڈیوائیڈ کیے یہ ہمارے پاس کے بی میں سائز ہے ٹھیک ہے جب یہ جو ہم نے بنایا یہ ہمارے پاس بائٹس میں بنایا تو اس کو ہم کے بی میں کرنے کے لیے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 1024 سے 1024 تو یہ بن گیا ہمارے پاس 468.7 اور اس کو راؤنڈ آف کریں 8 بن جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سائز آگیا ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پاس کے بی میں اب اس کے برقص یہ جو ہے 1000 والی اس کا سائز ہے MB میں یہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ MB شو کر M سے مراد MB یہ یہاں پہ تو اس کے لیے ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی تھری پھر اس کو ایک دفعہ ڈیوائیڈ کریں گے 1024 سے پہلے جو ملٹیپلائی کیا تھا یہ والا یہ ہمارے پاس بائٹس بھی بنا تھا اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ KB میں بنے گا ٹھیک ہے اب یہ کلو بائٹس بن گیا اب اس کو MB میں بنانے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 1024 سے تو یہ ہمارے پاس 45.7 بن گیا سائز اس کو راؤنڈ آف کریں گے تو یہ بن جائے گا 45.8 تو یہ یہاں پہ سارا فرمولا اس میں وہی لکھا ہے کہ اگر آپ کا سائز GB میں آ جاتا ہے تو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تین دفعہ 1024 سے